موسیقی موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے میری درخواست ہے کہ جس ککن چینل کی ویڈیو آپ آپ نے میری اس ویڈیو کے آغاز پر دیکھی ہے یا اکثر ویڈیوز کے آغاز پر دیکھتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ دو اہم خبریں ہیں ایک تو ٹیو ای خاص طور پر دبائی میں جو پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ کیا ان کو جو نیکسٹ ایکڈیمک یئر یعنی نیا تعلیمی سال ہے اس موقع پر ان کو فیسوں میں اضافے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ ان تمام والدین کے لیے کافی اہمیت کی حامل خبر ہے جن کے بچے جو ہیں وہ دبائی کے پرائیویٹ سکولوں میں زیر تعلیم ہیں یا وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں نئے تعلیمی سال میں داخل کروانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک انفلوینسر جس کو ہم سوشل میڈیا انفلوینسر کہتے ہیں بلاغر کہتے ہیں ولاغر کہتے ہیں انسٹا گریمر کہتے ہیں ایک بیس سالہ نوجوان خاتون بچی جس کا تعلق انڈیا سے ہے وہ دبائی میں اپنے گھر پر پرسرار حالت میں مردہ پائے گئی بیس سالہ رفا مینو اس کا تعلق انڈیا کی ریاست کیرالہ سے ہے اور بتائیے گیا ہے کہ یہ گزشتہ رات اپنے گھر پر مردہ پائے گئی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ انفلوینسر جو ہے اس کا ہزبنٹ اس کا شہر بھی انفلوینسر تھا اور اس کے تین سو تین لاکھ سے زیادہ اس کے انسٹا گرام پر فالورز تھے یہ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ اپنے بلاغ یا بلاغ کرتی تھی ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی اور یوٹیوب پر بھی اس کے ایک لاکھ سے زیادہ فالورز تھے ابھی تک اس کی موت کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور بتائیے جا رہے کہ دبائی پولیس کی جانب سے جب ایک مرتبہ اس بات کا دعین کر لیا جائے گا کہ اس کی موت کی وجہ طبعی تھی اور کسی حادثے یا واقع کے نتیجے میں اس کی موت واقع نہیں ہوئی تو تمام جو قانونی کاروائی مکمل ہونے کے بعد اس کے جسد خاکی یا باقیات کو کیرالہ شفٹ کر دیا جائے گا یعنی اس کے اپنے ملک بھیجوان دیا جائے گا ایک افسوسنا خبر ہے کہ بیس سال کی خاتون یا بچی جس کا اپنا بھی دو سال کا بیٹا بھی ہے شادی شدہ تھی لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کی موت کے اسباب کیا ہیں پھر یہ تو ایک انفلوینس انفلوینسر کی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹراجیک ڈیتھ تھی لیکن اصل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دبائی کی جو نالج اور ہیومن ڈیولپمنٹ آتارٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ اعلان جاری کیا ہے کہ آنے والے تعلیمی سال میں دبائی کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو نئے یا پرانے طلبہ اور طالبات کی جو فیصے ہیں ان فیصوں میں اضافے کی اجازت نہیں دی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ پینڈیمک کے حالات کے مارے ہوئے وہ لوگ جن کے بچے سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ فیصوں میں اضافے کی اجازت نہیں دی جا رہی باوجود اس کے کہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد یہ بتایا گیا ہے کہ نئی انرولمنٹ ہوئی ہے یعنی نئے طلبہ اور طالبات نے سکولوں میں داخلہ لیا ہے یا لے رہے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہویا ہے تو والدین کے لیے یہ ساری چیز کسی تکلیف دے سے کم نہیں تھی کہ کبھی سکولوں میں جانا اور بچوں کو سکولوں میں بھیجنا اس خوف کی وجہ سے کہ ان کو کوویڈ نہ ہو جائے پابندیاں تھی مختلف قسم کی اس طرح کی پڑھائی نہیں تھی زیادہ تر جو تھا وہ آن لائن ایڈوکیشن پر زور دیا جا رہا تھا اب چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پینڈیمک کنٹرول میں آ گیا ہے تو اب زیادہ تر بچے جو ہیں وہ سکولوں میں جا کر ان پرسن تعلیم حاصل کریں گے تو والدین کے خدشات بجا تھے کہ سکول سکول جو ہیں وہ اپنے ماضی کے نقصانات پورے کرنے کے لیے یہ سارا بوجھ والدین پر ڈال دیں گے اور بچوں کی جو فیصے ہیں ان میں اضافہ کر دیں گے لیکن دبئی کی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ نالج اور ہیومن ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے جو کہ یقینی طور پر تمام والدین کے لیے ان والدین کے لیے جن کے بچے پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایو ای بالعموم اور دبئی شارجہ کی حکومتیں بالخصوص بچوں کے حوالے سے یعنی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے حوالے سے ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے رہے تھے ان کی خواہش تھی کوشش تھی کہ والدین پر پینڈیمک کی وجہ سے جن کو موالی مشکلات کا سامنے ہیں ان پر کم سے کم بوجھ پڑے فیسوں میں کمی کا اعلان بھی کیا گیا یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کسٹوں میں فیسے دے سکتے ہیں یہاں تک کہ جو قرائے تھے جن رہائشی عمارتوں میں لوگ رہائش پذیر تھے یا والدین رہائش پذیر تھے ان کے قرائےوں میں بھی کمی کا اعلان بھی کیا گیا اور جو لینڈ لارڈز تھے ان کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ آپ قرائےوں میں جو ہیں وہ کسٹوں میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی مالی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے اب یقینی طور پر اس سے جو وہ والدین جن کے بچے دبئی میں نجی طور پر سکولوں میں زیر تعلیم ہیں ان کو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سہولت مجھے اثر آگئی ہے ایک تشفی ہو جائے گی تھوڑا بہت ان کو سکھ کا سانس ملے گا امید یہ ہے کہ اس سال جو ہے یہ ان کے جو وسائل تھے ان میں اضافہ ہوگا اور میں یہ بتا رہا چلوں گی دو ہزار بائیس دو ہزار تئیس یعنی پورے ایک سال کے لیے سکولوں کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ فیسوں میں اضافہ نہیں کریں گے یقینی طور پر دو ہزار تئیس اور دو ہزار چوبیس کا جو تعلیمی سال ہوگا یقینی طور پر اس میں ان کو فیسوں میں اضافے کی اجازت ایک مرتبہ اجازت دے دی جائے گی لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات اور واقعات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہیں کرونا کی کوئی اور نئی قسم نیا ویریانٹ دوبارہ سامنے نہ آ جائے جس کی وجہ سے حالات ایک مرتبہ پھر ایک نئی کروٹ لیں ایک نیا رخ بدلیں اور لوگوں کے لیے وہی مسائل پیدا ہو جائیں جن مسائل کا سامنہ انہیں دوہزار بیس یا دوہزار اکیس میں تھا اب عام طور پر خیال یہی کیا جا رہا ہے تاثر یہی ہے امکان اسی بات کا ہے کہ موجودہ جو سال ہے یہ کوئیٹ سے ریکبری کا سال ہوگا اور دوہزار تیس جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر لوگ جو ہیں وہ اسی فیض میں چلے جائیں گے جس میں وہ دوہزار انیس یا دوہزار بیس کے آغاز میں تھے اللہ سے دعا ہے ایسا ہی ہو فیلال علیہ السلام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ